اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف سٹائل وید ہومیرا آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹریس ڈیزائنگ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں فرس ٹریس کی طرف جس کا راؤنڈ نیک لائن ہے اور گلے پہ ہم نے کیا کیا ہے ٹرائینگلز بنائے ہیں اور ٹرائینگلز جو ہیں امروائیڈری کے کلرز کی ہیں اور اس کے بہت ہی پیارے خوبصورت سلیوز ہیں جس کو ہم نے زگزگ ڈوری یا زگزگ لیس جو ملتی ہے اس کی مدد سے گول کٹاؤں بنائے ہیں ٹو کلر میں امروائیڈری کے کلر میں اور گم سلائی میں جو ہم نے کیا کیا ہے زگزگ لیس جو ہے اٹیچ کی ہے سیم پیٹرن گھیرے پہ بھی اپلائے کیا ہے اور بلکل اس ٹریس کی لک جو ہے ڈیزائنر لک آ رہی ہے اس ایک چھوٹی سی سیمپل سی زگزگ لیس کی وجہ سے جو کہ بہت ہی یونیک سٹائل میں گم سلائی میں لگائی گئی ہے گول کٹاؤں پہ تو بہت ہی خوبصورت بھی لگ رہی ہے آپ بھی دیکھیں ایسا ڈیزائن کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کی ڈریس ڈیزائننگ جو ہے کم بجٹ میں بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی اس پورے ڈریس پہ ہم نے امروائیڈری کے ٹو کلرز کو یوز کر کے ڈیزائننگ کی ہے گھیرے بازوں پہ گول کٹاؤں اور جو ہے نیک لائن اس پہ جی ٹرائنگلز اب اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بھی ٹرائنگلز اور پنٹیکس جو ہیں ڈالے گئے ہیں وی الٹا آپ لگا لیں وہ اس کا اس کی شیپ ہے اور اس کے ٹرائنگلز پہ بھی پلس لگائے گئے ہیں اور سینٹر میں جو ہے پنٹیکس ڈالے گئے ہیں تو یہ بھی بہت ہی یونیک سٹائل لگ رہا ہے اب جی اس کے دوبٹے کی طرف اس کے دوبٹے پہ جسٹ جو ہے اب نیکس ڈریس کی طرف آتے ہیں نیکس ڈریس آلرڈی بہت ہیوی امروائیڈری اور میرر ورک تھا تو اس کا ہم نے کیا کیا اس کے سلیوز پہ یہ بزار سے پیکو کروالی زگ زگ سٹائل میں تو بہت پیارے لگ رہے ہیں پینے ہوئے اور اس کے جو ہے سائرز پہ دامن پہ اور چاکوں پہ فیشن پٹی امروائیڈری کے کلر کی لگا لی یہ دیکھیں اور اس کے جو ہم نے مین کیا ہے اور اس کا ٹراؤزر بھی سیم ایز ایز ہی ہے کیونکہ اس پہ بھی سارا امروائیڈری اور میرر ورک تھا اور یہ اس کا دوبٹہ ہے اس کے دوبٹے پہ بھی ہم نے زگ زگ پیکو کروائی ہے جو کہ ہم نے سلیوز پہ کروائی ہے تاکہ اس کی لک جو ہے ریڈی میٹ لگے تو یہ بھی ایک ٹیپ تھی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف اس کا نیکلائن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آپ دیکھیں شیٹل لیس گول کٹاؤں اور ٹرائنگل ان کے کمبینیشن سے یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے پہلے تو جی وی سٹائل میں نیچے تک آ رہی ہے شیٹل لیس پھر گول ٹرائنگل اور ہر گول ٹرائنگل کے اوپر جو ہے ہر گول کٹاؤں کے اوپر ایک ایک ٹرائنگل لگایا گیا ہے اور یہ جی اس کے سلیوز ہیں سلیوز نے بڑی والی شیٹل لیس یوز کی گئی ہے اس کے بعد ٹرائنگل اور ہر ٹرائنگل کے اوپر تھری تھری لیپس لگائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں سیم یہی پیٹرن جو ہے گھیرے پہ بھی ہے گھیرے پہ بھی وہ بڑی والی لیس شیٹل اور اس کے بعد جی ٹرائنگل ٹرائنگل کے اوپر جو ہیں تھری لیپس جو سینٹر والی لیپ ہے وہ تھوڑی بڑی اور باقی دونوں سائرز والی چھوٹی اور سائڈوں پہ دیکھیں فیشن پٹی بھی لگائی ہے پلٹا لگایا ہے اور یہ بھی اس ڈیزائن کی وجہ سے اور اس لیسز کی وجہ سے یہ جو سوٹ ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹرائنگل کی طرف اس پہ ہم نے تھری بٹنز لگائے ہیں اس ٹرائنگل اس پہ بھی سارا ایمبروائیڈری ورک تھا تو اس کو ہم نے کیسے ڈیزائن کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں جی یہ جی سب سے پہلے تو آپ اس کے سلیوز دیکھیں اس کے سلیوز پہ جو ہے اور گینزا لگا دی گئی ہے اور اب میں آپ کو اس کے گلے کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ہم نے لیس لگائی ہے گلے پہ یہ دیکھیں اوپر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور نیچے ایمبروائیڈری کے اندر جو لگی ہوئی ہے لیس ہے اور سینٹر میں تین بٹن ہے اور اس کے بازوں پہ جو ہی اور گینزا پلین لگا دی ہے دونوں سائرز پہ اور اس کے جو آپ کو دکھاتی ہیں اس کا جو فل جو ہے یہ ایمبروائیڈری ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے اس پہ بھی اور گینزا لگائی ہے ان چھوٹی چھوٹی ٹپ سے ہمارا جو سوٹ ہے وہ بالکل ڈیزائنر ڈریس بن جاتا ہے اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اب جیس کا دوبتہ جو دوبتہ جو ہے وہ پلین ریڈ کلر میں ہے یہ اس کا دوبتہ ہے دوبتے پہ جسٹ جو ہے پیکو کروائی ہے تو یہ جی اس ڈریس کی لک دیکھیں ہم نے گلے پہ چھوٹی سی ایک لیس لگائی ہے اور بٹن لگائی ہیں اور بازوں پہ اور ٹراؤزر پہ اور گینزا اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف اس میں جی ٹو کلر کا ہم نے یوز کر کے فیبرک شموز کا یہ گول گول ڈری سے بنایا ہے ڈیزائن اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے سلیفز میں بھی ڈبل ڈری ہے دو کلر میں ہے اور ڈبل ہے پنک میں اور براؤن میں اور یہ بھی شموز کے فیبرک کے نکال لی گئی ہے شموز کے فیبرک کی ڈری جو ہے وہ بہت باریک نکلتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لکاتی ہے اور ایک شائن ہوتی ہے اور دوسرا اس کا یہ ڈرنی رہتا کہ کپڑوں کو کلر لگے گا یا ڈری جو ہم نے بنائی اس کا کلر اترے گا اور پنک کلر میں ہی اس کا پلٹا لگایا ہے اور یہ دیکھیں آگے پیچھے گھیرہ بنایا ہے سلیز پہ گھیرے پہ ایک پیٹرن ہے اور یہ گلہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے وہ بھی انہی سے بنایا ہے گولڈ ڈری سے تو یہ ڈری کے ڈیزائن تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں اپنے اکثر سوٹوں پہ بناتی رہتی ہوں اور یہ اس کے ساتھ دوبٹا ہے اور پلین ڈراؤزر ہے اب جی نیکس ریس پہ پنک کلر سے ہم نے پائپنگ کی ہے گلے پہ چھوٹا سا کٹ رکھا ہے وی اور اس کے پتہ تھی بٹن اٹیچ کر دیئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں جی اس کے ساتھ جو سلیوز ہیں وہ ہم نے نیٹ کے خود بنائے ہیں یہ اس کا پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کا گھیرہ ہے گھیرے پہ بھی فیشن پٹی لگائی ہے پنک کلر میں یہ اس کے ساتھ سلیوز لون کے ہی تھے ہم نے نیٹ لے کر یہ سلیوز بنائے ہیں اور سلیوز کا جو بارڈر تھا وہ ہم نے دو جگہ پہ اس کے اٹیچ کیا ہا ایک یہاں پہ اور ایک تھوڑے سے ڈسٹنس کے بعد اور سب سے انڈ پہ جو ہم نے لگا دی ہے فینسی لیس لٹکن والی تو اس سے جو ہے اس رس کی لک اور بھڑ گئی ہے اور الیگنٹ لگ گیا ہے تو یہ چینجنگ کی تھی میں نے ان کا پلوں کے ساتھ شیئر کروں یہ اس رس کی جی ہے کمپلیٹ لک اب جی اس کا ٹراؤزر پلین تھا کیونکہ آلری پرنٹ ٹراؤزر تھا یہ دیکھیں تھری تھری پلز جو آرہی ہیں تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ بیبی پکو کے ساتھ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اب چلتے ہیں نیکس رس کی طرف اس پر پائپن کی گئی ہے اور تھوڑے ڈسٹنس پر پر لگائے ہیں اور اس کے سائیڈوں پہ جو ہم نے کیا کر دیا ہے شیئر لیس باری چھوٹی والی لگا دی گئی ہے یہ جی اس کی نیک لائن کی ڈیٹیل لنگ اب چلتے ہیں اس کے سلیوز پر زگ زگ سٹائل میں فیبرک پرپل کلر کا ٹکن دے کے لگائے ہے اور آگے جوائنٹ لیس کے ساتھ پلٹا لگایا ہے اور دیکھیں اس کی کمپلیٹ لک یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ پلین ہے اب نیکس ٹرس کی طرف چلتے ہیں جو بین سٹائل میں بنایا ہے اور اس کے جو بین جہاں پہ پٹی ہے اس پر لگا دی ہیں لوپس کے ساتھ اور اس کے ٹراؤزر میں بھی سیم لوپس بنا کے اور دوری بنا کے گزاری گئی ہے جو کہ بہت ہی دی سنٹ لگ رہی ہے کچھ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں لیکن بہت ہی الیگنٹ لک آتی ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹرس کی طرف یہ جو جو آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی لیس لگائی ہے اس کے دامن پہ بھی دو جو لیس اور سب سے نیچے گیرے پہ ہم نے لگا دی ہے چھوٹی سی شیٹل لیس اور یہ دیکھیں سب سے پہلے جو لیس پھر جو پھر جو لیس پھر 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 شیٹل لیس لگائی گئی ہے اس طرح جو گھیری کی دیزائننگ کی گئی ہے بازوں پھر 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 دو دو ٹرائنگلز کو پل کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس بہت ہی سلیوز بن گئے ہیں بہت خوبصور لگ رہے ہیں اس پھر ان کو جوائنگ کیا گیا ہے پرلز کے ساتھ اور پھر نیچے جوائنگ لیس لگائی گئی ہے مجھے تو یہ سیمپل سا اور بہت ہی دیسنگ لگا راؤزر اب جی آپ کی باری ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی